بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس سرکاری ملازمین کے لیے ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ایم ایف کا دباؤ حکومت کا سرکاری ملازمین کے لیے ایک نیا توفہ خبر کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو ریڈ بڈن دبا کر میرے چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے آنے والے نئے نوٹیفکیشن اور نئی اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی تو آئی ایم ایف کا دباؤ سرکاری ملازمین کے لیے خطرے کی گنٹی بج گئی یہاں پہ بات کریں آئی ایم ایف کی کشنودی پاکستان سے ملازمین کو مستقل فارق کرنے کا پلان تیار آئی ایم ایف کا دباؤ حکومت کا سرکاری ملازمین کو ایک نیا توفہ پچپن سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ اضافی بوجھ میں کمی اور نوجوانوں کو سرکاری نوکریاں آئی ایم ایف نے ایک نئی ڈیمانڈ کر دی ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے تمام ملازمین کے لیے ایک نئی پالیسی کا اجراہ ہونے جا رہا ہے جس کے تحت ملازم کو ساٹھ برس کی عمر تک سروس کرنے کا تحفظ ختم کیا جا رہا ہے تھوڑے تھوڑے کر کے یہ سب پرانے ملازمین نوکریوں سے جو ہے وہ گریجوئٹ دے کر فارغ کر دیے جائیں گے اور آئندہ کے لیے ملازم کو پینشنیبل نوکری نہیں دی جائے گی جی بلکل پاکستان میں پینشن اور گریجوئٹی کیا جو جوبز ہیں ان کا تصور بلکل ختم کیا جا رہا ہے اس زمن میں تین الگ الگ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں سکیل ون سے سکیل سولہ تک ایک الگ کمیٹی ہوگی گریڈ سترہ سے بیس تک الگ کمیٹی اور گریڈ اکیس سے بائیس تک الگ کمیٹی کام کرے گی یہ کمیٹیاں اپنی اپنی سفارشات مرتب کر کے ملازمین کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ بیمہ اخراجات کی تجاویز حکومت کو پیش کریں گی اور یوں ایک دو ماہ کے اندر اندر ریٹائرمنٹ کے آرڈر جاری ہونا شروع ہو جائیں گے اور ساٹھ ساٹھ برس والے ملازمین کو فوری طور پر دو سال کی جبری رخصت پر بیج دیا جائے گا اس کے بعد تیس برس سروس مکمل کرنے والے ملازمین کی تیاری کا مرحلہ شروع کر دیا جائے گا اس کے بعد پچیس برس سروس کرنے والوں کی باری آئے گی مرحلہ وار ریٹائرمنٹ کی فہرست میں کنٹریکٹ ملازمین کو فارغ نہیں کیا جائے گا رینیو آج جانے کا بھی قوی امکان ہے اور سلانہ کنٹریکٹ ملازمین کا اگلا کنٹریکٹ ہوگا اس طرح وہ ملازمین ڈی نوٹیفائی ہو کر گر چلے جائیں گے یہ ایک بڑی نیوز ہے سرکاری ملازمین کے لیے ایک سرکاری ملازمین کے لیے یہ ایک بری خبر ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ایڈوکیشن اپ ڈیٹس والے شیئر کر رہے ہیں اور ہمیشہ ہم نے جو بھی سرکاری ملازمین کی اپ ڈیٹس یا کوئی نوٹیفکیشن آیا سب سے پہلے اس چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے جتنی بھی اپ ڈیٹس ملیں وہ سب سے پہلے آپ کو ملیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں پھر کچھ ایسے ملازمین مزد میں آئیں گے جن کی سروس تو پکی ہے مگر وہ پینشن کے رولز میں نہیں آتے ایسے ملازمین میں سے خراب کارکردگی والے فارق کر دیے جائیں گے پھر ساتھ ہی پوسٹوں پر کام کرنے والے ملازمین بھی ریٹائر کر دیے جائیں گے یاد رہے ریڈنڈنٹ یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو ریڈنڈنٹ کوئی پوسٹیں ہیں جس پر ملازمین کام کر رہے ہیں مگر ان پوسٹوں کی محکمہ کو اب ضرورت باقی نہیں رہی جیسے جیسے ان پوسٹوں پر کام کرنے والے ریٹائر ہوتے جائیں گے ویسے ہی ان پوسٹیں ہی سیرس سے ہی ختم کر دیا جائے گا یعنی کہ ایسی پوسٹ جس پر اب سرکاری ملازمین کام کر رہے ہیں لیکن حکومت کو ان جوبز کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی وہ سرکاری ملازمی ریٹائر ہوں گے اس پر نئی برتی نہیں کی جائے گی بلکہ ان پوزیشنز کو ویسے ہی ختم کر دیا جائے گا آئندہ تمام ملازمین کلیل مدد کے لیے برتی کیے جائیں گے یعنی کہ کنٹریکٹ بیس پر برتی کیے جائیں گے پینشن اور گریجیٹی کا کوئی چکر نہیں ہوگا جن کو کبھی بھی مستقل نہیں کیا جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سرکاری ملازمین کے لیے ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے سرکاری ملازمین کو مستقل فارق کرنے کا پلین تیار کر لیا ہے اور پچپن سال تک عمر میں ریٹائرمنٹ کرنے کا پلین تیار کیا جا رہا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اگر یہ نیوز آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکریپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے جا کر اس مکمل نیوز کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ